اس سے پہلے ابھی تک جو بھی ذکر ہوا کہ سب سے پہلے جو صورت البقرہ شروع ہوئی تھی تو ایمان والوں کا ذکر ہوا تھا اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا تھا اس کے بعد منافقین کی اتنی طویل گفتوں کو چلی ہے اور بیچ میں جو ہے وہ مشرقین کی مضمت بھی آئی جو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسولوں کے بدبخت دشمنوں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر ہوا تو اس عذاب کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت کے مقرب بندے اس کے سعادت مند مؤمنین جنہوں نے نیک کام کیے اب یہ تو ابھی ساری ان کی بات ہو رہی تھی نا پیچھے کہ جو تنگ کرنے والے تھے اور ایمان نہیں لانے والے تھے بلکہ ایمان لانے والوں کے دشمن تھے اب جو دشمنوں کا ذکر ہوا تو دوستوں کا بھی ذکر آئے گا جنہوں نے ایمان کی تصدیق کی تو مجاری بات تو اللہ رب العزت سورة البقرہ کی آیت نمبر 25 میں انشاءت فرماتا ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عامال کیے کس بات کی خوشخبری؟ انہ انہ کہ لہم کے ان کے لیے جنات جنات ہیں جنات کہتے ہیں باغات کو جنات انہ لہم جنات کہ ان کے لیے جنات ہیں تجری بہ رہی ہیں من تحتیہ ان باغات کے نیچے الانہارو نہریں کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کل نما جب جب کل نما روزقو منہ ان کو جب جب کھلایا جاتا ہے ان باغات میں سے من سمارتن کوئی بھی پھل کوئی بھی پھل من سمارتن رسکا جب جب کھلایا جاتا ہے انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل ہے تو قالو تو وہ کہتے ہیں اس کو ذرا فیوچر کے معنی میں لے کے چلتے ہیں فیوچر کا جو معنی ہوتا ہے کہ جب جب کھلایا جائے گا جنتیوں کو ان باغوں میں سے کوئی پھل تو وہ اس تو قالو تو وہ کہیں گے حادل لذی روزقنا من قبلو یہ تو وہی ہے حادل لذی یہ تو وہی ہے روزقنا جو ہمیں کھلائے گیا تھا من قبلو پہلے دنیا میں جب ہم تھے وَأُتُوبِهَا مُتَشَابِهَا اور دیا گیا اصل میں انہیں پھل صورت میں تو ملتا جلتا مُتشابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا ازوار اچھا یہ تو اس پھل کی بات ہوئی ابھی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ جنت میں جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں اور ساتھ میں مزید کہ وَلَهُمْ اور ان کے لئے فیہا ان باغات میں ازواج ہیں ازواج یعنی بیویاں ہیں ازواج یعنی جوڑے کو کہتے ہیں ان کے لئے بیویاں ہیں مُتَحْرَةٌ پاک پاک بیویاں بھی مُتَحْرَةٌ مُتَحْرَةٌ کا پاک کا مطلب بھی واضح کرنا ہے اور وَهُمْ فِيهَا اور وہ اس کے اندر وَهُمْ وہ لوگ فِيهَا اس کے اندر ان باغوں کے اندر خالی دون خالی دون کا لفظ جانی آرہا خالی دون ہے ہمیشہ رہیں گے خالی دونہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اب دیکھئے قرآن پاک میں آپ نوٹ کریں کہ کفر کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے ہے یا کبھی ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر کفر کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس کے برقس ہوتا ہے یا نیک بخت خوش قسمت لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد بدبختوں کا ذکر آتا ہے یا کبھی پہلے بدنصیبوں بدبختوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نیک لوگوں کا ذکر ارشاد فرماتا ہے تو یہ بات آپ نے نوٹ کی یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں ساتھ ہی مقابلے کی اس کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کسی چیز اور اس کی نظیر یعنی مثال کا ذکر کرنا اسی کو کہتے ہیں تشابہ یہ اس آیت میں آئے نا اب آپ آگے اس کی تھوڑی دیر کے بعد وضاعت کرتا ہوں اللہ تعالی نے اشارت فرمائے بتایا کہ اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے سے نہریں بے رہی ہوں گی اب آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ حدیث شریف میں کہ یہ جو نہریں بہتی ہیں جنت میں ویسے تو نہر کیسے ہوتی ہے ایک زمین میں ایک گھڑا ہوتا ہے زمین میں گہرائی ہوتی ہے زمین میں گھڑا ہوتا ہے جس کے اندر پانی بہرہ ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ جو جنت کی نہریں جو بہر رہی ہیں ان کا کوئی گھڑا نہیں ہے یہ بغیر گھڑے کے بہر رہی ہیں تو بلکل الگ نہیں رہیں گے قسم کی اور حوض کوسر کے بارے میں ہے کہ حوض کوسر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے قبے ہیں دونوں کنارے اور ایسے کہ ان دونوں میں کوئی آپس میں کوئی تضاد نہیں کوئی فرق نہیں اس کی جو مٹی ہے حوض کوسر کی وہ خالص کسطوری کی ہے کسطوری خالص کسطوری کی اور اس کے جو سنگریزیں ہیں یعنی جو کنکر پتھر وہ موتی اور جواہرات ہیں ہم تو اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہمیں ہرگز محروم نہ فرمانا حوض کوسر سے جب پیاس کے مارے قیامت والی گرمی سے زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حوض کوسر کے پاس سے صحابہ اکرام بیٹھے ہوں گے وہاں سے انسانوں کو مسلمانوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور ایک مرتبہ میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھ کر فرمائیں گے میں ان کو نہیں پہچانتا مسلمانوں کے گروہوں کو لے کر آئیں گے حوض کوسر پر پانی پلانے کے لئے فرمایا ہے کہ پھر وہاں پہ کہا جائے گا نہیں میں ان کو نہیں پہچانتا اور بعد مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو پانی پلانا چاہیں گے سہراب کرنا چاہیں گے حوض کوسر تھے فرشتے روک دیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں ان کو آنے دو فرشتے کہیں گے نہیں جھوٹ بولتے تھے امتی نہیں تھے جھوٹ بولتے تھے منافق ہیں واپس لے جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے آزمائش سے محفوظ سنوائے آگے چلتے ہیں حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یقین انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر چکے ہوں گے جو صحابہ اکرام کے ناموں کی فیرز آپ تیار کر رہیں ابن ابی حاتم رحمت اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں تیلوں یا کسطوری کے پہاڑوں کے نیچے سے بہ رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے اور یہ جو یہ والی بات ہے نہیں کہ جب جب ان کو دیا جائے گا کوئی پھل کھانے کے لئے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے تو حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحبہ کرام فرماتے ہیں کہ انہیں جنت میں کوئی پھل ملے گا نا تو وہ اسے دیکھ کر پتہ ہے کیا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہمیں ملاتا تو اس کا معنی ہے کہ ہمیں کل بھی تو یہ پھل دیے گئے تھے تو وہ کہیں گے یہ تو اس سے کتنا مشابہ ملتا جلتا ہے حضرت یہیہ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ ان میں سے ان میں سے کسی کے پاس پلیٹ میں کوئی چیز لائی جائے گی نا تو وہ اس میں سے کھائے گا جب پھر کوئی دوسرا پھل لائے جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے مجھے دیا جا چکا ہے تو پھر فرشتے کہیں گے پھر جب وہ یہ کہے گا نا کہ یہ تو مجھے پہلے بھی دیا جا چکا ہے تو فرشتے کہیں گے آپ کھائیے تو یہی لکھا ہے یہاں پہ جو ہم پڑھ کے بتا رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا فرشتے کہیں گے آپ کھائیے تو بے شک رنگ تو ویسا ہی ہے وہ ہی ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے اور واقعی جب وہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی ذائقہ مختلف ہے ابن ابی حاتیم حضرت یحیب نبی کثیر سے ہی لکھتے ہیں اچھا جب میں رضی اللہ عنہ کہوں گا تو وہ والا نام آپ نے نوٹ کرنا ہے صحابہ کرام کی فیرز بنا رہے ہیں میرے سٹونٹ اور اس میں وہ صحابہ کرام کے نام نوٹ کر رہے ہیں برکت حاصل کرنے کے لئے ان کے ناموں سے تو ابھی میں نے لیکن صحابی کا نام نہیں لیا ہے ابھی تو میں تابعین کا نام لے رہا ہوں مفسرین ابن ابی حاتیم حضرت یحیب نبی کثیر انہی سے ہی جو پہلی بات تھی تو اب دوسری بات بھی انہی سے لکھتے ہیں کہ جنت کی گھاس وہ کثوری کے ہیں غلمان غلمان ان کے پاس پھلا رہے ہیں غلمان کیا ہوتے ہیں جیسے ہورے ہوتی ہیں تو اسی طرح غلمان ہوتے ہیں ہورے وہ فیمیل ہوتی ہیں تو غلمان میل ہوتے ہیں اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ مردوں کو تو ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا تو عورتوں کو غلمان ملیں گے تو غلمان ویسے تو مردوں کو بھی ملیں گے یہ جو خدمتگار کہیں تو غلوان جنتیوں کے پاس پھل لا رہے ہوں گے اور جنتی وہ انہیں ان پھلوں کو کھائیں گے پھر اس جیسے پھل اسی جیسے پھل جب لائے جائیں گے تو اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو ابھی ابھی ہمیں دیئے گئے تھے ابھی تو دیا تھا یہی والا تو غلوان کہیں گے آپ کھائیے تو حضور رنگ تو ایک ہی ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے اور یقیناً ایسا ہی ہوگا یہی اللہ تعالیٰ اس آیت پہ انشارت فرما رہا ہے جو اطوبیہ متشابیہ کہ وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقہ میں مختلف ہوں گے وہ ان کے دنیا دنیا میں جب انہوں نے پھل کھائے ہوگا تو دنیاوی ناموں سے پھلوں کو پہچانیں گے جنتی جب جنتیوں کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے جنت میں تو وہ ان سے معنوس ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگدم سے نئی چیز وہاں پہ دے دی جائے کیونکہ جنت میں تو ذرا سا بھی غم کا اور ٹینشن کا اور ڈپریشن کا یا گھبراد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوئی عجیب سی کوئی حیت جس سے دیکھ کے ڈر لگتا ہو یا معنوس نہ ہو چوکورسی ہو وہ دے دی جائے عجیب سی حیت کی کوئی چیز ہو جو دیکھ کے لگے پتہ نہیں کیا چیز ہے نہیں بلکہ وہ ان کے وہ جو چیزیں ان کو پھل دیے جائیں گے وہ بلکل دنیا کے پھلوں جیسے دکھتے تو ہوں گے وہ بھی اس لیے کہ جنتی جو ہے ان سے معنوس ہوں کمفرٹیبل فیل کریں ان کے دنیاوی ناموں سے پھلوں کو پہچانیں گے جیسے جیسے سیپ کو سیپ کہیں گے انار کو انار کہیں گے خوبانی کو خوبانی کہیں گے ہے اور جنت میں وہ یہ کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی ہمیں مل چکا ہے مطلب جیسے کہ جنت ہے تو بھئی جنت میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی نئی چیز ملے گی آفکورس آبویسلی ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ نئی ہیں تو کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں بھی ہمیں مل چکا ہے حالانکہ انہیں اس طرح کا پھل دیا گیا جس کی صورت کو وہ پہچانتے ہوں گے لیکن وہ ذائقے میں اس کی طرح کا نہ ہوگا بات سمجھ میں آئی اور اس کے بعد جو آگے یہ جو بات فرمائی وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ جو مُتَحْرَةٌ والی جو بات ہے نا کہ ان کے لئے بیویاں ہوں گی ان کے لئے جنت میں بیویاں ہوں گی جو کہ پاکیزہ ہوں گی مُتَحْرَةٌ یہ والی جو بات ہے مُتَحْرَةٌ تو لہٰذا آپ آپ یہ دیکھیں کہ مُتَحْرَةٌ ان کا جو مطلب بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہے مطلب پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود ہی قرآن پاک کی تفسیر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر کی تھی وہ صحابی وہ کون ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں عنہما کیوں کہا جا رہا ہے ہما کا مطلب تو ہوتا ہے کہ دو تو حضرت عبداللہ یہ خود بھی صحابی اور ان کے والد صحاب حضرت عباس جو کے چچہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چونکہ دو نام لے لیا میں نے حضرت عبداللہ بھی نام لے لیا اور عباس بھی میں نے نام لے لیا تو اب مجھ پہ یہ واجب ہے کہ جب میں رضی اللہ تعالیٰ کہوں تو انہو کے وجہے انہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ والی جو بات ہے وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتَحْحَرَتُن کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ جو وہ جو ہوریں ہوں گی نا بیویاں وہ گندگی اور غلادت سے پاک ہوں گی اور حضرت مجاہن رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ حیث سے پاک ہوں گی پشاپ سے پاک ہوں گی منی سے پاک ہوں گی اور بچے سے پاک ہوں گی حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بھی قول سن لیں کہ یعنی وہ متحرد ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ گندگی سے بھی پاک ہوں گی اور گناہ سے بھی پاک ہوں گی ان کو گناہ کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا نہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہوگا اچھا دوسرے دیگر مفسرینے ابن جریر حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ متحرم سے مراد وہ ہے جسے حیض نہیں آتا ہے کہتے ہیں کہ کہ اب یہ سنیں ذرا کہ اسی طرح حضرت حووہ راب اللہ علیہ بی بی حووہ جو ہے ہماری والدہ تو ان کے بارے میں فرم لکھتے ہیں کہ ابتدا میں وہ حیض سے پاک تھی جب ان کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے جب ان کو تخلیق کی تھی تو وہ حیض نہیں آتا تھا ان کو حیض سے وہ پاک تھی لیکن جب ان سے یہ لغزش ہو گئی شیطان نے ان سے بھیکا کر اس درخت کا وہ کھلا دیا تو وہ ان سے جو ہے وہ بھول ہو گئی اور یہ لغزش جب ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اے ہوا میں نے تجھے پاک ساپ پیدا کیا تھا اور اب میں تمہارا خون اسی طرح بہاؤں گا جیسے تُو نے جنت کے درخت کا خون بہایا تھا لیکن بہرحال یہ جو روایت ہے نہیں یہ اس کی سند کچھ غریب ہے تو لہذا ہم یہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ویسے نکال نہیں رہے پڑھنا جائز ہے اس کو تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اس آیت میں صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹونٹی فائف میں ہم نے الحمدللہ جنت کے بارے میں پہلی مرتبہ ابھی تھی جو تفسیر چل رہی ہے شروع سے لے کے اب تک میں پہلی مرتبہ جنت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا پورا قرآن جنت کے بارے میں بھرا پڑھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی تو ہم جنت کے بارے میں اور جنتیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد جو اب ہم جو اگلی سورت کی اگلی آیت جو ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں سورت البخرہ کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس بلکل تھوڑا سا الگ اس کا مضمون ہے تو لہذا اس کو بلکل الگ سیشن میں الگ انداز میں پڑھیں گے جنتیوں کا ذکر یہاں پہ مکمل ہوا اس کے بعد تھوڑا سا پھر سے پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ منافقین اور اور کفار ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑی بڑی سرزنش آئی ہے اس کو پڑھیں گے ہم آیت نمبر چھبیس اور ستائیس